لیموں کی چھلکوں میں صرف ایک چیز ملائیں جسم بازو ٹانگوں چہرے سے موجود غیر ضروری بالوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں نہ ہی کسی ویکس کی ضرورت ہے نہ ہی کسی لیزر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے آج ایسی ریمیڈی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کے چہرے پر آپ کی بازو پر آپ کی ٹانگ اور پر غیر ضروری بال ہیں جس کے ویسے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو یہ ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے آپ کی جسم کے تمام غیر ضروری بال بغیر کسی ویکس کے بغیر کسی لیزر ٹریٹمنٹ کے بغیر کسی ہیر ریموونگ کریم کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے میں بار بار ایک چیز کہتی ہوں لازمی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کردیں چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف اور آج کی ریمیڈی کا پہلا انکریڈینٹ جو ہے وہ ہے آٹا آٹا جو آپ اپنے گھر میں روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آٹا آپ لوگوں نے لے لینا ہے ڈیرڈ چمچ کے قریب میں نے یہاں پہ آٹا لیا ہے یہاں پہ ایک بہت ضروری بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ویڈیو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہترین ریزلٹ ملیں گے آپ لوگوں کو لائیو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی اگر آپ لوگ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ لوگ کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو آپ لوگ اس لئے ویڈیو فل واش کریے گا ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا پہلے چیز جو ہم لوگوں نے لی تھی وہ ہے آٹا ڈیرڈ چمچ یہ قریب آٹا لیا ہے اور نیکس چیز جو میں اس کے اندر ڈالیں لگی ہوں ایک چمچ بھر کے میں اس کے اندر شہد کا ڈالوں گی یہ ریمیڈی کون کون استعمال کر سکتا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے تو آگے چل کے آپ لوگوں کو پوری تفصیل بتاؤں گی آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ایک چمچ بھر کے آپ لوگوں نے اس کے اندر شہد کا ڈال دینا ہے شہد بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے بالوں کو ریموو کرنے کے لئے اگر یہاں پہ آپ لوگ آٹے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ بیسند بھی لے سکتے ہیں نیکس چیز جو اس کے اندر ڈالے گی وہ ہے ٹوٹ پیسٹ وائٹ والا ٹوٹ پیسٹ جو ہے آپ لوگوں نے وہ والا ڈالنا ہے اس کے اندر آج کل بزار میں بہت جیل والے بھی ٹوٹ پیسٹ آتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا وائٹ والا یہ ٹوٹ پیسٹ ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی ڈالنا ہے اس کے اندر لوگ مجھے بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں یہ ٹوٹ پیسٹ بیسٹ ہوتا ہے بالوں کو ریموو کرنے کے لئے تو بیسٹ آف بیسٹ ہوتا ہے ٹوٹ پیسٹ سے بال بہت جلدی ریموو ہوتے ہیں آج کی ریموڈی میں وہ تمام انکریڈن موجود ہیں جو آپ کے بالوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کریں گے یہ ریموڈی اس لئے پاور فول ہے کہ آپ کی جسم کے غیر ضروری بالوں سے ہمیشہ کے لئے جان فڑوا دے گی نیکس چیز جو اس کے اندر ڈالے گی وہ ہے لیمن ہاف لیمن آپ لوگوں نے لازمی اس کے اندر ڈالنا ہے اگر آپ لوگوں لیمن کی چھلکی کو قدوکش کر کے ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ایک ہاف لیمن میں نے لے لیا اس کے جنہ میں نے اچھے طریقے سے جوس نکال کر اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے کچن میں ہی موجود ہیں آپ لوگوں کو کوئی بھی بزار سے چیز لینے کی ضرورت نہیں نیکس چیز جو اس کے اندر ڈالے گی وہ ہے ہلدی جہاں سے بھی ہم بال ریموو کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جگہ بہت جلدی بلیک ہو جاتی ہے یا اس جگہ پہ ریش ہو جاتے ہیں تو ہلدی کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ کو کالا نہ ہونے دے اور ریش بھی نہ ہو نیکس چیز جو بہت زیادہ امپورٹڈ ہے وہ ہے پھٹکری پھٹکری کے اس طرح کی جو نا وائٹ کلئے کے پتھر ملتے ہوں کے بزار سے آپ لوگوں نے اس کو لے لینا ہے اور اس کا اچھے طریقے سے فائن پاورڈر بنا لےنا ہے فائن پاورڈر ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس ہم آپ لوگوں نے دیحان رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کیسکن کو ڈامیج نہ کرے پاورڈر بنانے کے بعد ایک بار پھر بھی اس کو چھان کر استعمال کریں آدھی سے کام چمچ میں نے اس کے اندر پھٹکری کا پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب یہاں پر ایک بہت اہم چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے بلکل تھوڑا پانی ڈالنا ہے آپ نے بلکل اس کو پتلا نہیں کرنا ہم نے اس کو جو نا گاڑا رہنے دینا ہے جس طریقے سے ہم آٹا گونتے بس اتنے کے جو نا آپ لوگ نے اس کو گاڑا رکھنا ہے تو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر دینا ہے سب سے بڑی امپورٹی ٹیز میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چہرے پہ یا ان کی جسم پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں کافی خیال سارے بچوں کی جو نا بہت سارے بال ہوتے ہیں ہوں مجھے بہت سارا کمنٹس آتے تھے کہ چھوٹے بچے نیوبورن بیبیز کی جو بال ہیں ان کو ریموف کرنے کا کوئی بیس طریقہ بتا دیں جس سے ان کی سکن بھی خراب نہ ہو تو یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ بیس رہے پھٹکری آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور لیمن بھی سکپ کر سکتے ہیں باقی تمام چیزیں آپ ویسے ہی ڈال کر بچوں کے لیے جو نا استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ آپ بچوں کے لیے بنانا ہے تو پھٹکری اور لیمن آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو جو نا مکس کر کے آپ لوگ انہیں اس طریقے سے اس کو بنا لینا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پتلا نہیں ہے یہ جو نا تھک فارم میں ہے اگر آپ بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو نا آٹے کی طرح ہوں آٹے کی جو نا لوئی بنا کر آپ لوگ انہیں بچوں کے جہاں پہ بھی جسم پہ چہرے ماتھے پر خاص طور پر بہت زیادہ ہوتے ہیں ماتھے پر بچوں کے غیر ضروری بال ہیں بہت زیادہ عجیب لگتے ہیں تو آپ لوگ انہیں جو نا وہ لوئی بنا کر بچے کے وہاں پر پھیڑتے رہنا ہے ایسا ایسا ڈیلی آپ لوئی پھیڑتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کے ماتھے سے تمام غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے یہ بہت پرانا سالوں پرانا ٹوٹکا ہے اور بچوں کے غیر ضروری بال ہمیشہ ایسی طریقے سے ختم کیے جاتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے جسم بازو ٹانگوں کے بال ریموف کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے جو نا ایک ٹھک لیئر لگائیے گا آپ لوگوں کو دکھا چکے ہوں گے میری بازو پر کتنے زیادہ گہرے بال تھے ٹھک لیئر لگا کر آپ لوگوں نے پچیس منٹ کے لئے لازمی چھوڑ دینا لائیو ریزلٹ دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو مل کے اتارنا ٹھیک ہے میرا ابھی جو ہے نا یہاں پہ نائنٹی پرسنٹ ڈرائی ہوا تھا آپ لوگ فل اس کو ڈرائی کر کے اتاریے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح جس طرح میں اس کو مل کے تو آ رہی ہوں اس جگہ پہ جتنے بھی بال تھے بہت ارام سے بال ریموو ہو گئے ہیں بچوں کے لئے اگر آپ کر رہے ہیں تو لوئی بنا کر ہی استعمال کرے گا اگر آپ بچوں کی سکن کو اس طرح رگڑیں گے تو ان کو تکلیف بھی ہوگی اور سکن کی سکن ریڈ بھی ہو سکتی ہے تو ان کے لئے لوئی بنا کر ہی استعمال کرے گا اس کا سب سے بیسٹ فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو نا استعمال کریں گے اس ہوم ریمیڈی کو تو آپ کے بال آہستہ آہستہ بالوں کی گروت بلکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی اور آپ کے بال بہت کام آئیں گے میں آپ لوگ کو سچی اور امانداری کے بال بتاؤں یہ جو آپ میرے بازوں پہ ہیڈ دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ سات سے آٹھ مہینے کے بال ہیں مطلب سات آٹھ مہینے سے میں نے اپنی بازوں کے بلکل بال نہیں تو آرہے تب جاگی جنہا اتنے اتنے بال ہوئے ہیں اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کی بالوں کی گروت نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی اور بال آنا بلکل بند ہو جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ میں نے لگایا تھا وہاں سے میں نے اچھے طریقے سے رگڑ کے اتارا ہے اور جتنے بھی بال تھے وہ بھی ریموو ہو گئے ہیں یہ بیسٹ و بیسٹ ہے کیونکہ یہ سالوں پرانہ ٹوٹ کے پرانے زبانے میں نہ ہی کوئی ویکس ہوتی تھی نہ ہی کوئی لیزر ٹریٹمنٹ ہوتے تھے نہ ہی کوئی ایسی ثریڈنگ ہوتی تھی جس سے جو نا بار ریموو کریں تو وہاں پہ لوگ جو نا اسی طریقے سے آٹے یا بیسٹن میں چیزیں ملا کر اپنے بالوں کو ریموو کرتے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر میں نے لگایا تھا وہاں پہ بال نہیں ہے اور یہ باقی بازو پہ آپ بال چیک کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو لائیو ریزلٹ اس لئے دکھا رہی ہوں اگر آپ لوگ کو لگتا ہے آپ کے اپر لپس پہ بہت زیادہ بال آتے ہیں آپ ثریڈنگ نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ثریڈنگ سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار بالوں کی گروت زیادہ ہونے لگ جاتی اور بال بہت سپیڈ سے آنے لگ جاتے ہیں تو بیسٹ چیز بتا رہی ہوں گھر میں ہی آپ جو نا اپنے بالوں کو ریموو کر سکتے ہیں نہ ہی کسی پالر جانے کی ضرورت ہے آپ کے اپر لپس پہ یا آپ کی چن پہ خاص طور پہ وہ خواتین جن کو بہت زیادہ بال آتے ہوں وہ جو ہے نا اس طریقے سے اس کو لگائیں اور اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو نا تھک فارم میں لگانا ہے پھر یہاں میں بتا رہی ہوں پتلی سے لیڈ لگائیں گے تو بال ریموو نہیں ہوں گے تھوڑی سے تھک فارم میں لگا کر آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے کم از کم پچیس منٹ چھوڑنا ہے اور آپ نے اس کو جو نا اچھے طریقے سے ڈرائے ہونے دینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو مل کے اتارنا ہے جیسے جیسے آپ ملتے رہیں گے آپ کے اپر لیفز کے اوپر مجود آپ کے چہرے کے اوپر مجود جتنے بھی بال ہیں بلکل ریموو ہو جائیں گے اس کو آپ جو نہ ہفتے میں ایک بار لازمی استعمال کریں اور جیسے لگے کہ آپ کے چہرے پر آپ کے اپر لیفز سے دوبارہ بال آنے لگے ہیں بازوں پر دوبارہ بال آنے لگے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں اگر اسی طریقے سے ہوم ریمیڈی آپ استعمال کردے رہیں گے تو آپ کے بالوں کی گروت نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی کیونکہ اس میں ہم نے پھڑکری کا استعمال کیا ہے وہ بالوں کی گروت کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور آپ کے بال بالکل دوبارہ نہیں آتے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اپر لپس کے اوپر بال تھے بالکل ریموو ہو گئے ہیں شاید آپ لوگ اتنے کلگر نظر نہ آ رہے ہوں لیکن بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بال تھے اور وہ بہت آرام سے ریموو ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو ریزلٹ دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کتنی پاورفور ریمیڈی ہوتی ہے اگر آپ لوگ اپنی سکن کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے تو میرا مشورہ ہے کہ گھر میں ہی ہوم ریمیڈیز کے ساتھ اپنے ہیئر ریموو کیا کریں خاص طرح وہ خواتین جو باہر نہیں جا سکتی پولر نہیں جا سکتی یا اپنے چہرے کو خراب نہیں کرنا چاہتی وہ آپ کی چن پر آپ کے سائیڈوں پر آپ کے اپر لپس پر اگر بال آگئے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ ریموو کریں امید کرتی ہوں کہ یہ ریمیڈی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ بھی میری طرح یوٹیوب سے یا ٹک ٹاک سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں میں بار بار ایک ہی چیز کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلیں خاص طور پر وہ خواتین جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو بیسٹ مشرعہ دے رہی ہوں آپ لوگوں کہ آپ لوگ لازمی ٹک ٹاک سے اور یوٹیوب سے ایک مہینے کے اندر اندر ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں میں نے اپنا تمام رابطہ نمبر دے دیا ہے وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا دونوں کا میرا کورس آب بہت ریزنیبل ہے جیسے آپ کو بائی کریں گے ایک مہینے کے اندر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی کل ملوں گی نیو ویڈیو میں اللہ حافظ